ہیلو فرینڈ آل فلکمان چیل میں آپ کا شرکت ہے پچھلی ویڈیو کے ذریعے ہم لوگوں نے بہتر پیسٹ بورڈ کا پاور سپلائی کے بارے میں سمجھاتا کہ پاور سپلائی کیسے پرکار سے کام کرتا ہے آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم لوگ سمجھیں گے کہ اس کے آٹپٹ میں جو دو آئیسی لگی ہوتے ہیں بیس تیس اور ساتھی ساتھ یہاں پر جو بہتر پیسٹ جو آئیسی لگا ہوتا ہوئے کیسے کام کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر پری امپلی فائر کے لیے جو آئیسی یوز کیا جاتا ہے جس کا نمبر ہوتا ہے پائی تالیس اٹھاون وہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں سرکٹ ڈائیگرام کے ذریعے بہت ایزی وی میں سمجھ پائیں گے تو سب سے پہلے ان دونوں آئیسیو کے بارے میں سمجھیں گے جن کا نمبر ہوتا ہے بیس تیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ یویس بی مڈل کے لیپٹ اور رائٹ سے کمزور اوڈیو سینل آؤٹ ہوتے ہیں چاہے وہ یویس بی کا سینل ہو یا بلو تیت کا سینل ہو یا ایف ہیم کا سینل ہو سینل لیپٹ اور رائٹ کے روپ میں باہر نکلتے ہیں اور ان سینل کو سکتی صالح کرنے کے لیے ہی یہاں دو آئیسی ہیوز میں لائے گئے ہیں بیس تیس کے روپ میں دو آئیسی ہیوز کیا گئے ہیں تو سب سے پہلے لیپٹ اور رائٹ کے سینل کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں ویلوم کنٹرول ہیوز میں لائے گیا ہے ویلوم کنٹرول گروپ میں دیکھیں گے کہ ایک طرف تین ٹرمینل نکلے ہوئے ہیں اور دوسرے طرف بھی تین ٹرمینل نکلے ہوئے ہیں اس کے ایک نمبر ٹرمینل میں کمجور سینل دیتے ہیں بیچ والے سے اور سکتہ انسار اس کے نواب کو گھوماتے ہوئے سینل کو پرابت کرتے ہیں اور جبکہ تین نمبر ٹرمینل کو گراؤنڈ لائن سے آرت کرتے ہیں ٹھیک کسی طریقے سے دوسری سائیڈ کے جو تین ٹرمینل بنے ہوگے اس کے ایک نمبر ٹرمینل میں سینل کو دے گے اور دو نمبر ٹرمینل سے اور سکتہ انسار اس کے نواب کو گھوماتے ہوئے جیتنا سینل چاہتے ہوئے اتنا پراب کریں گے اور جبکہ تین نمبر ٹرمینل کو گراؤنڈ لائن سے آرت کریں گے تو یہاں دیکھیں گے کہ رائٹ کا سیگنل ایسے ہوتا ہوئے ایسے ہوتا ہوئے اس کے کنل میں ٹرمینل پر گیا اور اس کے گھومائیں گے تو وہی سیگنل جو ہے اس کے بیچ والے ٹرمینل سے لے کر کے ویوین کمپوننٹ کے دوبارہ ریجسٹر کے دوبارہ کے پیسٹر کے دوبارہ یہی سیگنل کو لے کر کے اس آئی سی کے پن نمبر ایک کو دیتے ہیں یہاں جو آئی سی یوز کیا گیا ہے بیس دی سے اس کے پن نمبر ایک میں کمزور سیگنل دیتے ہیں یعنی کہ آئی سی کا انپوٹ جو پن ہوتا ہے وہ پن نمبر ایک ہوتا ہے جس میں کمزور سیگنل دیتے ہیں اور ایک کو جب سیگنل دیتے ہیں تو اس آئی سی کے دوبارہ اس سیگنل کو پونٹ ایمپلیفائی کیا جاتا ہے مضبوط کیا جاتا ہے اور مضبوط ہونے کے بعد میں وہی سیگنل پن نمبر چار سے آؤٹ ہوتا ہے اور چار سیگنل کو لے کر کے اس پیکر کر دیتے ہیں اور آواز کو ملک سنتے ہیں لیکن آئی سی کے پن نمبر چار سے سیگنل اگر کم اور ادھیک نکلے تو اس کی انفارمیشن ایک ریجیسٹر کے دوارہ آئی سی کے پن نمبر دو کو دیتے ہیں تاکہ آئی سی اپنے کام کو کنٹول کرے اور آٹومیٹک دھنگ سے ایک سامان سیگنل آئی سی کے پن نمبر چار سے نکلے تو دو کے ساتھ کچھ کمپوننٹ لگے ہوتے ہیں جن کے دوارہ آئی سی کے کام کو نیاندرد کیا جاتا ہے اور چار سے نیاندرد سیگنل آؤٹ ہوتا ہے اور وہی سیگنل اسپیکر کو چلا جاتا ہے رواز کو ملک سنتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چار سے اگر فالتو سیگنل نکلے تو اسی سیتی میں اسپیکر خراب بھی ہو سکتا ہے تو اسپیکر کے سیفٹی کے لیے پن نمبر چار کے ساتھ ایک ریجیسٹر اور ایک کیپیسٹر گراؤنڈ لائن سے جوڑا جاتا ہے تاکہ اسپیکر خراب نہیں ہو تو اس پرکار سے رائٹ کا سیگنل آئیسے ہوتا ہوئے اور اس کے نوپ کو گھوماتے ہوئے اور سکتا انصار جیتنا سینل چاہتے ہو سینل پراب کیے اور ایسے ہوتا ہے تو آئیسے کے پن نمبر ایک میں کمجور سینل دیتے ہیں اور سکتی سالی سینل چار سے لے کر اسپیکر ہو دیتے ہیں اور آج کو ملک سنتے ہیں لیکن آئیسی جو ہے فری میں کام نہیں کرتا اس کو کام کرنی کے لیے سپلائی کی ہو سکتا ہوتی ہے تو اس کے پن نمبر تین کو نیگیٹیو اور پانچ کو پوجیٹیو دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں تو ہم لوگ پہلے ہی جانتے ہیں پاور سپلائی میں کہ پاور سپلائی سے تین طرح کی سپلائی آؤٹ ہوتی ہے نیگیٹیو گراؤنڈ اور پوجیٹیو سپلائی پندرہ بھولت کے نیگیٹیو گراؤنڈ کی سپلائی اور پندرہ بھولت کے پوجیٹیو سپلائی تو یہاں سے نیگیٹیو سپلائی اٹھاتے ہیں اور یہ نیگیٹیو سپلائی کو لے کر کے پاور سپلائی سے نیگٹیو سپلائی کو لے کر کے اس کے پی نمبر تین کو دیتے ہیں جبکہ پوجیٹیو سپلائی کو لے کر کے اس آئی سی کے پی نمبر پانچ کو دیتے ہیں اس پرکار سے اس آئی سی کو جیسی سپلائی پرابط ہوتی ہے تو کمجور سینل جب ایک میں دیتے ہیں تو وہ سکتی سالی سینل چار سے آؤٹ ہو کر کس پیورک چلا جاتا ہے اور آواز کم لوگ سنتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے دوسری چینل کے بارے میں بھی سمجھیں گے تو یہاں سمجھیں گے کہ لیفٹ کا سینل ایسے ہوتے ہوئے ویلوم کنٹرول کو ایک نمبر ٹرمینل کو دیتے ہیں اور اس ویلوم کنٹرول کے دوبارہ اس سینل کو نیانترد کرتے ہوئے دو نمبر سے پرابط کرتے ہیں نوب کو گھوماتے ہوئے نیانترد کرتے ہوئے دو نمبر سے پرابط کرتے ہیں اور اس سینل کو پورا سکتی سالی کرنے کے لیے بیفند پرکار کے کمپوننٹ کے دوبارہ رجشٹر کے دوبارہ کے پیسٹر کے دوبارہ سینل کو آئی سی کے پی نمبر ایک کو دیتے ہیں اور ایک میں جب سینل دیتے ہیں تو سکتی سالی سینل آئی سی کے پی نمبر چار سے آؤٹ ہوتا ہے اور چار سے سینل نکل کر کے سپر کو چلا جاتا ہے اور آواز کم لوگ سنتے ہیں آئی سی کے انپوٹ میں کنٹرول لیول میں ہی سینل جائے آئی سا نہیں کہو سکتا سے ادھیک اگر سینل دے دیں گے تو اس حیثیتی میں آئی سی سے آواز پھٹا پھٹا سے پرابط ہوگی تو آئی سی کے انپوٹ کے سینل کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کچھ کمپویننٹی یوز میں لائے جاتے ہیں ریجسٹر گراؤنڈ لائن سے لگا جاتے ہیں تاکہ آئی سی سے پھٹا پھٹا ساواز پرابط نہیں ہو اور آئی سی کے پی نمبر چار سے نکلنے والا سینل کنٹرول لیول میں نکلے ایسا نہیں کہ سینل کبھی کم نکلے کبھی زیادہ نکلے سپکر ساواز کبھی کم پرابط ہو کبھی زیادہ پرابط ہو تو اس کی لیے نیانتریت کرنے کے لیے آئی سی کے پی نمبر چار سے سوچنا لے کر کے فیڈبیک کے روپ میں یہاں سے سینل کو لے کر کے پی نمبر دو کو دیتے ہیں اور دو کے ساتھ کچھ کمپویننٹ لگاتے ہیں زن کے دوارہ آئی سی کے کام کو نیانتریت کے جاتا ہے اور نیانتریت سینل آئی سی کے پی نمبر چار سے لے کر سپکر دیتے ہیں اور آواز کو ہم لگ سنتے ہیں اور اگر چار سے فالتو سینل آؤٹ ہو تو اس سی سیتی میں اسپیکر ڈیمیز بھی ہو سکتا ہے اسپیکر خراب بھی ہو سکتا ہے تو اسپیکر کے سیفٹی کے لیے آئی سی کے پین پر چار کے ساتھ ہے کچھ کمپوننٹ لگائے جاتے ہیں گراؤنڈ لائن سے یہاں پر ایک فور پنٹ سے بے نوم ہاپ وائٹ کا رجیسٹر ہے اور ہنڈرڈ کے پی ایفے فور ہنڈرڈ بھولٹ کا ایک کپی سیٹر گراؤنڈ لائن سے لگاتے ہیں تاکہ یہ سپیکر خراب نہیں ہو تو اس پرکار سے آئی سی کے آرٹ پوٹ کے ساتھ جہاں سپیکر کنیشن کرتے ہیں وہاں سے ایک رجیسٹر اور ایک کپی سیٹر گراؤنڈ لائن سے لگے ہوتے ہیں چاہے وہ اس آئی سی کے پی نمبر چار کے ساتھ ہو چاہے اس آئی سی کے پی نمبر چار کے ساتھ ہو اور اب ہم لوگ اس بورڈ میں لگا ہوا اس آئی سی کے بارے میں سمجھیں گے یہاں جو آئی سی یوز گیا جاتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے پی نمبر چار کو نیگٹیو سپیکر دیتے ہیں آج جبکہ آٹ کو پوزیٹیو دیتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں تو ہم لوگ زانتے ہیں کہ پاور سپلائی سے تین طرح کی سپلائی آؤٹ ہوتی ہے نیگٹیو پندرہ بھولڈ کے نیگٹیو گراؤنڈ کی سپلائی اور پندرہ بھولڈ کی پوزیٹیو ہے تو پندرہ بھولڈ کی نیگٹیو سپلائی کو لے کر کے ایک رجیسٹر کے دوارہ چار سو ستر ان کے رجیسٹر کے دوارہ پی نمبر چار کو دیتے ہیں لیکن چار پر لگ بھک سکس بھولڈ کی سپلائی ہی پراپت ہوگی چھ بھولڈ کی سپلائی ہی پراپت ہوگی یہاں پر نمبر چار کے بھولٹیج کو ریگولیٹ کرنی کے لیے دیکھیں گے کہ یہاں پر چار ستر ان کا ایک رجیسٹر لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک سکس بھولڈ کا زین آر ہے اور ایک فیلٹر کے پیسٹر یوز میں لاتے ہیں جس کا بھیلی ہوتا ہے دو سو بیس ایم ای بڑی پچیس بھولڈ یہ تینوں کمپوننٹ میل کر کے یہ تینوں پورجے میل کر کے یہاں پر لگ بھک چھ بھولڈ مرداریت کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو چھ بھولڈ پراپت ہوگی تو حالانکہ یہاں پر تو پندر بھولڈ کی سپلائی لگ بھولڈ پراپت ہوتی ہے تو یہاں کی پندر بھولڈ کی سپلائی ریجیسٹر کے دوارہ اور ان کمپوننٹ کے دوارہ ریگولیٹ ہو کر یہاں پر 6 بھولڈ کی سپلائی پراپت ہوگی آئی سی کے پی نمبر 4 پر 6 بھولڈ کی نگٹیب سپلائی پراپت ہونی چاہیے نہیں ملے تو اسی تین میں ان کمپوننٹ کی خرابی ہوگی اس کے بعد آئی سی کے پی نمبر 8 کو 6 بھولڈ کی پوزیٹیب سپلائی دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ پاور سپلائی سے پندر بھولڈ کی پوزیٹیب سپلائی بھی آؤٹ ہوتی ہے تو پوزیٹیو سپلائی کو لے کر کے ایک رجیسٹر کے دوارہ چار سو ستروں کے رجیسٹر کے دوارہ آئی سی کے پی نمبر آٹھ کو دیتے ہیں اور آٹھ پر لگ بگ چھے بھولٹ کے ہی پوزیٹیو سپلائی ملنے چاہیے چھے بھولٹ ندھاریت کرنے کے لیے یہاں پر ایک سکس بھولٹ کا زینر اور دو سو بھی سمیدی پچیس بھولٹ کا کیپیسٹر یوز میں لاتے ہیں ان کی دوارہ ان تینوں کمپوننٹ کے دوارہ پندرہ بھولٹ کے پوزیٹیو کو ریڈیوز کرتے ہوئے گھٹاتے ہوئے یہاں پر لگ بگ چھے بھولٹ کی پوزیٹیو ملنے چاہیے تو اس پرکار سے آئی سی کے پی نمبر آٹھ پر سکس بھولٹ کی پوزیٹیو لگ بگ ملنے چاہیے اور آئی سی کے پی نمبر چار پر سکس بھولٹ کی نگٹیو ملنے چاہیے جبکہ گراؤنڈ کی سپلائی آئی سی کے پی نمبر تین کو دیتے ہیں آئی سی کے اندر ڈبل چینل بنے ہوتے ہیں کمجور آڈیو کو ایمپلی فائی کرنے کے لیے اس آئی سی کا یوز ہے پری ایمپلی فائیر کر روپ میں کرتے ہیں سب سے پہلے ایل اور آر سے نکلنے والے کمجور آڈیو سینل کو لے کر کے آپس میں یہاں پر مکس کر دیا جاتا ہے ملا دیا جاتا ہے یعنی کہ ڈبل ٹریک سے آنے والے سینل کو سنگل ٹریک میں لائے جاتا ہے ریجسٹر کے دوارہ 22 کلو کے ریجسٹر کے دوارہ اس کے بعد ہانٹیڈ اون کے ریجسٹر کے دوارہ یہی سینل لیپٹ ہو یا رائٹ ہو دونوں سینل کو ایک ٹریک سے ہوتے ہوئے آئی سی کے پن نمبر دو کو دیتے ہیں اس آئی سی کے بارے میں پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اس آئی سی کے انپوٹ پن نمبر دو اور تین ہوتے ہیں حالانکہ اس میں پن نمبر دو کا ہی یوز انپوٹ کر روپ میں کیا گیا ہے جبکہ تین کو گراؤنڈ لائن سے اردھ کر دیا گیا یا جو پاور سپلائی کا جو گراؤنڈ لائن ہوتا ہے لمبی اوم چوڑی پٹی ہوتا ہے اس میں اردھ کر دیا گیا ہے تو دو میں کمجورسینل دیئے کہاں سے دیئے تو لیپٹ اور رائٹ کے سینل جو ڈبل ٹریک سے آ رہتے ہیں اس کو سنگل ٹریک میں بدلے دو ریجسٹر کے دوارہ اور پھر ایک ہنڈرڈ اون کے ریجسٹر کے دوارہ آئی سی کے پن نمبر دو میں کمجورسینل دیئے اور جب دو میں دیئے تو وہ سینل ایمپلی فائی ہو کر کہ مضبوط ہو کر اس آئی سی کے دوارہ پن نمبر ایک سے آؤٹ ہوتا ہے اور ایک اور دو کے ساتھ کچھ کمپوننٹ لگے ہوتا ہے ہنڈرڈ کیلو کا ایک ریجسٹر اور ٹین کے کا ایک کیپیسٹر یوز میں لاتے ہیں جن کے دوارہ اگر سینل آئی سی کے آٹپوٹ سے اگر کم اور ادھک نکلتا تھی اس کی سوچنا پونہ جو ہے ریجسٹر اور کیپسٹر کے دوارہ آئی سی کے پن نمبر انپوٹ پن نمبر دو کو دیتے ہیں تاکہ آئی سی سینل کو صحیح نیبل میں آؤٹ کرے اور ایک سے نکلنے والا سینل کو لے کر کے پونہ سکتی سالی کرنے کے لیے ایک سے نکلنے والا سینل کو پونہ سکتی سالی کرنے کے لیے ایک پندرہ کیلو اوم کا ریجسٹر کے دوارہ اور پھر دیکھیں گے کہ ایسے ہوتا ہوئے پھر ایک پندرہ کیلو اوم کے ریجسٹر کے دوارہ آئی سی کے پن نمبر پانچ میں دیتے ہیں پھرسٹ انپوٹ پن نمبر دو کو دیئے تو وہ سینل سکتی سالی ہو کر ایک سے نکلا اور سینل پھر دوبارہ سکتی سالی کرنے کے لیے سیکنڈ انپوٹ پن نمبر پانچ کو دیئے اور جب پانچ میں دیئے سینل ہے تو وہ سینل دوبارہ سکتی سالی ہو کر کے آئی سی کے پن نمبر ساتھ سے آؤٹ ہوتا ہے اور ساتھ سین کلنے والا سینل ایک ایک پیسیٹر کے دوارہ 4.7 امی اپ ڈی پیسیٹر کے دوارہ سیدھے لے جا کر کے بیس کنٹرولر کو دیتے ہیں یا ووفر کنٹرولر کو دیتے ہیں ووفر یا بیس کنٹرولر کا روپ میں ایک یہاں پر پوٹینسیو ایمیٹر یوز میں لائے جاتا ہے جس کے ایک نمبر ٹرمینل میں سینل کو دیتے ہیں کمزور سینل کو دیتے ہیں دو نمبر ٹرمینل پراب کرتے ہیں اور اب ہم لوگ بہتر پینسیٹ کے بارے مل جانیں گے جس کا یوز یہاں اس بورڈ میں بریز موڈ میں کیا گیا ہے تو اس کے دوارہ کس پرکار سینل کو سالی کرتے ہیں اور کس پرکار سے آئیسی کام کرتا ہے اس کے فنسن کے بارے بھی سرکیٹ اگرام کے ذریعے ہم لوگ سمجھیں گے یہاں آئیسی بہتر پینسیٹ کا یوز بریز موڈ میں کیا گیا ہے آئیسی کے پی نمبر سات سے نکلنے والا سینل بیس کانٹرول کے ٹرمینل نمبر ایک کو دیتے ہیں دو نمبر سے سینل پراب کرتے ہیں نوب کو گھوماتا ہے جتنا چاہتے ہیں سینل کو پراب کرتے ہیں اور وہی سینل کو لے کر کے ایک کیپسٹر کے دوارہ 4.7 ایمڈی پچاس بھول کے کیپسٹر کے دوارہ اس آئیسی کے انپوٹ پین نمبر سات میں دیتے ہیں کیونکہ اس کے ایک ہی انپوٹ میں کمجور سینل دیتے ہیں حالانکہ انپوٹ پین نمبر اگارہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا یوز انپوٹ کے روپ میں نہیں کیا جاتا ہے سات میں کمجور سینل پردان کرتے ہیں جب آئی سی کے پی نمبر سات میں کمجور سینل پردان کرتے ہیں تو وہ سینل پونٹا ایمپلی فائی ہو کر کے آئی سی کے پی نمبر چار سے آؤٹ ہوتا ہے اور چار سے نکلنے والا سینل ایسے ہوتا ہے سیدھے سب بو فرق چلا جاتا اور آباد کھنٹ سنتے ہیں اور یہاں دیکھیں گے کہ دو سے بھی سینل آؤٹ ہوتا ہے اس بریز موڈ کے کنیکشن میں آئی سی کے پی نمبر دو سے بھی سکتی سالی سینل آؤٹ ہوتا ہے حالانکہ پی نمبر سات میں جو کمجور سینل دیتے ہیں وہ سینل سکتی سالی ہو کر کے چار سے نکلتا ہے لیکن دو سے سینل پرابت ہو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ چار سے نکلنے والا سینل کی سوچنا ایک چھپن کلوم کے ریجیسٹر کے دوبارہ پی نمبر آٹھ کو دیتے تاکہ آئی سی اپنے فنکشن کو کنٹول کرے اور ساتھی ساتھ یہاں کچھ کمپوننٹ لگا کر کے یہی سیگنل کو لے کر کے بیمین کمپوننٹ کے دوارہ پی نمبر دس کو دیتے ہیں تو چب دس کو دیتے ہیں تو اسی ستیتی میں آئی سی کے پی نمبر دو ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پی نمبر دو سے بھی سینل نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ساتھ میں دیا جانے والا سینل ہے جو ہے پی نمبر دو سے بھی آؤٹ ہوتا ہے اور چار سے بھی آؤٹ ہوتا ہے اور اگر چار سے اگر کسی پرکار کا پھالتو سی نہ نکلے تو اسی سیتھی میں سب بوفر خراب بھی ہو سکتا ہے تو سب بوفر کے سیفٹی کے لیے اس کے آرٹپوٹ پن نمبر چار کے ساتھ ایک ریجیسٹر اور ایک کیپیسٹر گراؤنڈ لائن سے جھوڑتے ہیں جیسا کہ اس کے پن نمبر چار کے ساتھ ایک کیپیسٹر اور ریجیسٹر گراؤنڈ لائن سے جھوڑتے ہیں اس کے بھی پن نمبر آرٹ پوٹ پن نمبر چار کے ساتھ ایک ریجیسٹر اور کیپسٹر گراؤنڈ لائن سے جوڑتے ہیں اس پیٹر کے سیپٹی کلیر ٹھیک کسی طریقے سے پن نمبر چار جو کی آرٹ پوٹ پن ہوتا ہے اس سے ایک ریجیسٹر اور ایک کیپسٹر گراؤنڈ لائن سے جوڑتے ہیں ریجیسٹر کا بھیلو 4.79 مہاپ وات ہے اور کیپسٹر کا بھیلو 100 kp 400 volt رکھا جاتا ہے تاکہ فالتو سینل اگر آؤٹ ہو تو وہ سینل جو ہے گراؤنڈ لائن میں نشٹ ہو جائے اور واسطیق سینل ہی اس پیکر کو پرابت ہو تاکہ اس پیکر ڈیمیز نہیں ہو اور ساتھی ساتھ دو سے نکلنے والا سینل میں اگر فالتو سینل ہو تو اس سیٹیتی میں اس پیکر خراب بھی ہو سکتا تو اس کے سیپٹی کے لیے پن نمبر دو کے ساتھ بھی ایک ریجیسٹر 4.7 اوم ہاپ وات کا ایک ریجیسٹر اور ایک کے 100 kp 400 volt کے کیپٹی سیٹر گراؤنڈ لائن سے جھوڑتے ہیں اور آئی سی کے پن نمبر 5 کا یوز ہے اسٹینڈ بائی اور میوٹ کی روپ میں کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر کمپونینٹ خراب ہو جائیں گے تو اس سی ستیتی میں آئی سی صحیح ہوتے ہوئے بھی دو اور پن نمبر 4 سے آواز پرابتے نہیں ہوں گے اور اس بہتر پسٹ آئی سی کو کام کرنی کے لیے ڈیول سپلائی پردان کرتے ہیں اس کے پن نمبر 1 اور 6 نمبر پن کو نیگیٹیو سپلائی دیتے ہیں جبکہ تین نمبر کو پوزیٹیو سپلائی دیتے ہیں اور گراؤنڈ کی سپلائی پن نمبر 9 کو دیتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں تو پاور سپلائی کے بارے میں ہم لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ پاور سپلائی سے ڈیول سپلائی آؤٹ ہوتی ہے پندرہ بھولٹ کی نیگیٹیو گراؤنڈ کی سپلائی اور پندرہ بھولٹ کی پوزیٹیو تو یہاں سے نگیٹیو سپلائی کو لے کر کے آئی سی کے پن نمبر ایک کو اور پن نمبر چھے کو دیتے ہیں یہاں سے پوزیٹیو سپلائی لے کر کے آئی سی کے پن نمبر تین کو دیتے ہیں تاکہ آئی سی کام کرے اور گراؤنڈ کی سپلائی لمبی امچوڑی پٹی میں جو سپلائی پرابت ہوتی ہے اس سپلائی کو لے کر کے آئی سی کے پن نمبر نو کو دیتے ہیں تو اس پرکار سے اس آئی سی کے دوارہ بہتر پیسٹ آئی سی کے دوارہ کمجور سینل کو سکتی سالی کرتے ہوئے سب بوپرگ دیتے ہیں اور آواز کملک سنتے ہیں تو تھینکی بھیری مچ جو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے میں اپنا محتپن شمی دیا